ازرائیل کے پردان منطری نیتن نیاہو بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کے اس باتشیت میں پڑ گیا خلل اور جو وہ اپلبدی کی طرح بتا رہے تھے وہ ان کی پریشانی کا سبب بن گیا نمسکار میں ہوں آشیز ترپاڑھی آپ کے ساتھ اور نیوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اب ہم بات کریں گے ازرائیل کے ایران کی راجدانی تیران پر کیے گئے حملے کی بریفنگ کے دوران ایسا کیا سماچار نیتن نیاہو کو ملا کہ نیتن نیاہو بھی سکتے میں آ گئے اور ایک بار پھر انہیں یہ نرنے لینا پڑا کہ پھر سے پلٹوار کرنے کیا اوشکتا ہے ایک طرف حملہ ہوتا ہے اس کا پلٹوار ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا حملہ پھر سے ہو جاتا ہے جہاں کچھ سمجھ سے یہی چل رہا ہے پورے میڈلیسٹ میں چاہے وہ ازرائیل ایران پر حملہ کرے لیبنان پر حملہ کرے حجب اللہ کے لڑاکوں کو مارے یا پھر حجب اللہ ازرائیل پر حملہ کرے جہاں اس ویڈیو میں ہم اس حملے کی بات کریں گے جس حملے نے ازرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ازرائیل جو ہے وہ اس حملے سے تھرہ اٹھا ہے چونکہ یہ گھٹنا اس وقت گھٹی جب ازرائیل کے پردھان منطری بینجا میں نیتن نیاہو بتا رہے تھے کہ راجدھانی تہران میں کہاں کہاں آئی ڈی ایف کی ٹیم نے پہنچ کر سینٹھکانوں کو تباہ کیا رات کے وقت ایف تھرٹین جیسے ویمانوں سے بمورشہ کی گئی اور بھاری تباہی ایران کی رازدھانی تہران میں مچائی گئی اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جو ملی اس میں جانکاری ملی ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اسے پڑھ کر یا سمجھ کر یا سن کر آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ میڈلیسٹ میں ہو کیا رہا ہے دراصل ازرائیل نے ایک اکٹوبر کے حملے کے بدلے میں کارروائی کی اور شنیوار کے تڑکے ایران کے کم سے کم بیس سینٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور یہ سینٹھکانیں مسائلی حملوں اور ایف تھرٹی فائیو ویمان سے گرائے گئے بم سے بنائے گئے اور ان ایریاز کی ہم بات کریں گے دراصل چار گھنٹے بعد سے ہی اسرائیل میں یدھ کے سائرن بجھنے لگے تھے اور ہجبولہ نے اسرائیل کی بیٹشان ویلی مالیہ گلبوہ بیٹشیان یارڈینا نیوے اور شلافم ریشافم اور سڈہ نچم ماؤز ہیم بیٹ الفا اور ہیست بیٹسا بیٹ یوسیف اور مولے ٹیٹ حمیدیا میسی لورڈ جیسی جگہوں پر حملے کیے اور آخر کار بنجامن نیتن نیاہو نے ایران کے بدلے کے سکرپٹ لکھ ڈالی اور یہاں شکروارک سے حملے کی جو عبارت لکھی جا رہی تھی شنیوار کی صبح قریب دو سو مسائلی اٹیک کے بدلے والا یہ دن تھا اور چار بجے کے آس پاس رازدانی تہران کے پاس کم سے کم پانچ بم دھماکوں کی آواز کو سنا گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اٹیک کو لے کر جانکاری دی گئی تھی اسرائیلی رکشہ بنوں کے پروکتہ نے شنیوار کو یہ بتایا کہ یہ حملے بہت سٹیک رہے اور لگ بھگ ایک مہینے بعد یہ حملہ ہوا ہے اور جب تہران نے اسرائیل پر لگ بھگ دو سو بیلسٹک میسائلز دا گئی تھی اور اسرائیلی سینہ نے کہا تھا کہ ایران اور اس کے پروکسی لڑا کے پچھلے سال سات اکٹوبر سے لگا تار سات مورچوں پر اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور اس میں ایرانی دھرتی سے بھی سیدھے حملے شامل ہیں اب اس حملے کے بعد جو اسرائیل نے پلان کیا تھا اسرائیل نے اسے ایگزیکیوٹ کیا اور اسرائیل کے اس ایگزیکیوشن کی وجہ سے جو تباہی مچھی اس درد سے ایران بچنے کی کوشش کر رہا تھا نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے پیچھے ہجباللہ نے جو کیا وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دراصل ہجباللہ نے بھی یہاں ڈرون اتار کر اسرائیل پر تابر توڑ حملے کیا دراصل جانکاری جو ملی اس میں بتایا گیا کہ آئی ڈی ایف نے یہ بتایا تھا کہ کچھ سمیں پہلے لبنان سے اسرائیل کے ہوایک شیطر میں ایک سندگ در ڈرون کو انٹرسپٹ کیا گیا دراصل کریت شامونہ میٹولا اور تیل ہائی سہت اتری سیما کے پاس شہروں اور کسبوں میں راکٹ اٹیک کے سائرن کو ایکٹیو کر دیا گیا اور اس گھٹنا میں کسی کے گھائل ہونے یا کسی کے نقصان کی کوئی خبر نہیں تھی اور ہجباللہ حملے میں اسرائیل کے اتری شہر بیٹ شان ویلی مالہ گلبوہ بیٹ شیان یارڈین نیوے اور شلیفم اور ماؤز ہیم بیٹ الفا جیسے شہروں پر حملہ کیا گیا اور آسمانی جو مسائلیں تھی وہ اس پورے ایریا کو کور کیے ہوئے تھیں اور اسرائیل ریال ٹائم نے الرڈ جاری کر دیا اور سائرن بھجنے لگے دراصل اس سے پہلے جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا پردھان منطری بنجام نیتنیا اس وقت اس بارے میں پوری جانکاری بریفنگ کے مادھیم سے دے رہے تھے ایران کے سب ہی لوگوں کو یہ سوچت کیا جاتا ہے کہ اسلامی گھن راج ایران کو چھتاونی کے باوجود آپرادھک اور غیر قانونی جائونی شاسن اسرائیل پر اسرائیل نے ہم پر اٹیک کیا یہ جانکاری ایران کی وائیو سینہ نے جاری کی اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ رکشہ پرنوالیوں کو سفلتہ پوروک روکا گیا اور مقابلہ کیا گیا جس کے پرنام سورپ کچھ ستانوں پر سیمت قشتی ضرور ہوئی ہے اور اس گھٹنا کی گمبرتہ کی جانچ کی جاری ہے جب یہ جانکاری ایران کی وائیو سینہ کی طرف سے دی گئی اس کے کچھ دیر بعد ہی بنجامن نیتن نیاہو اپنے دیش کے لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور اس اٹیک سے کتنا نقصان پہنچا اس کے بعد اسرائیل کے ایران پر حملے کے بیچ بڑی خبر یہ آئی کہ ہجباللہ نے اتری اسرائیل کے کئی علاقوں میں صبح لگ بگ نو بچ گر بتیس منٹ پر ایک ساتھ کئی راکٹس داگ دیئے سیکڑو کی سنکھا میں راکٹ اسرائیل کے اتری کشتر میں داگ دی گئے ہجباللہ جس کے پاس راکٹس کی کمی نہیں ہے یہ بات سب جانتے ہیں اور داگے گئے راکٹس سے تواہی کا منظر دیکھ کر ہر کوئی تھر را اٹھا اسرائیل کے اتری علاقوں کے آسمان کا رنگ لال ہو گیا اور وہیں درجن و علاقوں میں سائرن کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو برابر کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر آئی ڈی ایف کے پر ایران ایران ایڈمیرل دینیل ہگاری نے ایک بیان میں چھتاونی دی ہے کہ اگر ایران اسے اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوگی حالان کی جو یہ پورا حملہ ہوا ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کی سینہ نے یہ بیان بھی جاری کیا اور بتایا کہ ان کے جو ایرکرافٹ تھے وہ سب بیس پر لوٹ آئے تھی یعنی صرف تہران پر اور تہران کی جو چنہت جگہ ہیں وہیں ان کا حملہ کرنے کا ٹارگٹ تھا اور یہ سب کچھ پہلے سے decided تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی بم گرا کر صرف تباہی اور در کا منظر وہاں پر پیدا کرنے چاہتے تھے اور جانکاری جو ملی اسی کے آدھار پر ایران کے مسائل بڑا جکھیرہ ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن ہجباللہ کیا چاہتا ہے ہجباللہ ابھی بھی اس طر پر آ کر یدھ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے ہجباللہ دس بیس پچاس سو دو سو روکٹ چلا کر بھی اپنے بھنڈار کو بھرے ہوئے ہے اور ہجباللہ ایک ساتھ جو یدھ ختم کرنے والا حملہ ہوتا ہے جو پینا پن وہ دھار اس حملے میں نہیں ڈال رہا ہے چونکہ ہجباللہ کے حملوں سے صاف ہے کہ وہ اس یدھ کو لمبا چلانا چاہتا ہے جس سے کہ اسی یدھ میں الجھا رہے اور ترقی کے سارے راستے یدھ کمنٹ سیکشن میں آپ کا موسٹ ویلکم موسٹ